نحن دہو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعدیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے علی شاہب کا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ ہم نے اپنے لازل کلاس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم اس کے بارے میں کچھ سوال و جواب کریں گے اور ایک چھوٹی سی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے تو آپ تیار ہیں جی میں تیار ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہانیا سادیا لانیا ہرا ہنا سب دوستیں ایک ساتھ اکھٹے بیٹھی ہوئی تھیں اور آپس میں خوشگپیاں کر رہی تھیں ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک لانیا نے کہا لاؤ مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ میں تمہیں بتاتیوں کہ تم بڑے ہو کر کیا کروگی ایسے میں سفیہ نے اپنا ہاتھ لانیا کو دکھایا تو لانیا نے کہا تمہارے ہاتھوں کی لائنیں بتاتی ہیں کہ تم بڑے ہو کر ایک ڈاکٹر بنوگی یہ سننے کے بعد فوراں سے سادیا نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا مجھے بتاؤ میں کیا بڑے ہو کر بنوں گی تم تو انجینئر بنوگی نادیا نے کہا مجھے بتاؤ پہلے میرے ہاتھ کی لائنیں کیا کہتی ہیں تمہاری تو تمہاری ہاتھوں کی لائنیں بتاتی ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی اور مجھے بتاؤ میرا ساتھ کیا ہوگا تمہارے پاس بہت بڑا سا گھر ہوگا پھر ہینا نے کہا مجھے بھی بتاؤ میں کیا بنوں گی تم تو کارفنٹے بنوگی ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ علیشہ نے کہا کیا تم سب بھول گئے ہو کہ ہمیں کلاس میں کیا پہایا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں سورہ انعام میں فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں خزانیں ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی چابیاں پانچ ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا نمبر بھن کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا نمبر ٹو کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے نمبر تھری کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا نمبر فور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا اور نمبر فائیو کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی اب تم ہی لوگ بتاؤ کہ جب کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا تو پھر کوئی بھی یہ کیسے بتا سکتا ہے کہ تم سب بڑے ہو کر تو کیا بنوگے ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی ایسے بندے کے پاس جانا چاہیے جو یہ کہتا ہو کہ مجھے معلوم ہے کہ بعد میں بڑے ہو کر تم کیا کروگے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا یعنی کسی ہاتھ دیکھنے والے کے پاس جانا کسی سٹار یا ستاروں کے ذریعے غیب کی باتوں کا بتانے والے کے پاس جانا اور ان کی باتوں کو سر سمجھنے والا اصل میں کیا کرتا ہے وہ دین اس کام کے ساتھ کفر کرتا ہے اس لئے ہم سب کو اس بارے میں توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ ایسے کام سے دور رہنا چاہیے میرے پاس کچھ سوالات ہیں جیسے اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا مگر ہمارے پاس سکیجولز ہوتے ہیں جی اس حدیث میں پہلی بات یہ کہی گئی کہ کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا لیکن ہم اپنا سکیجول بناتے ہیں ارادہ کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم کل کیا کریں گے لیکن کیا ہم وہ پلاننگ پر پورے اتر سکیں گے کیا جو ارادہ ہم نے کیا ہے وہ پورا ہو سکے گا جیسے کہ آپ صبح سوچتے ہیں کہ آپ چھے بجے اٹھیں گی کبھی آپ چھے بجے اٹھ جاتے ہیں اور کبھی نہیں اٹھ پاتے پھر کبھی آپ سوچتے ہیں آپ یہ کھانا پکائیں گے لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ سمان ہی آپ کے گھر میں نہیں ہے یا آپ نے کچھ اور کہیں جانے کا ارادہ کیا ہوتا ہے لیکن بارش ہو جاتی ہے اور راستے بند ہو جاتے ہیں اور آپ نہیں جا پاتے تو ہم اپنا ارادہ کرتے ہیں لیکن ہم کل کریں گے کیا وہ ہمیں صحیح طور پر نہیں معلوم ہوتا حدیث میں کہا گیا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ جب کب بارش ہوگی لیکن ویدر فورکاسٹ کو کیسے پتہ ہوتا ہے بہت اچھا کوئیشن کیا آپ نے ویدر فورکاسٹ کرنے والے صرف پریڈیکشن دیتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بارش کب ہوگی لیکن صحیح علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی ہے اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ بعض اوقات ویدر فورکاسٹ میں آتا ہے کہ بارش ہوگی لیکن اوزن بارش نہیں ہوتی اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ویدر فورکاسٹ میں نہیں لکھا ہوتا کہ بارش ہوگی لیکن بارش ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اس حدیث میں کہا گیا کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا کام ہوگا اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ایسے لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو پہلے سے بتا سکتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے اس حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا اور یہ بھی بتایا گیا کہ ماں کی پیٹ میں کیا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا لیکن آپ بچوں نے بھی سنا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کی امی یا آپ کے فیملی میمورز میں کوئی بات بتاتا ہے کہ ہمارے گھر میں بی بی بوئی آنے والا ہے یا بی بی گرڈ آنے والی ہے تو اس بات کا کیا مطلب ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ماں کو کیسا بچہ دے گا وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا اچھے کام کرنے والا ہوگا یا برا کام کرنے والا ہوگا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا آپ سب نے یہ حدیث یاد کرنی ہے کونسی حدیث صحیح بخاری کی یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی چابیاں پانچ ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا نمبر دو ماں کے پیت میں کیا ہے نمبر تھری کل کیا ہوگا نمبر فور وہ کہاں مرے گا نمبر فائیو بارش کب برسے گی علیشہ میں آپ سے کچھ جملے دوں گی اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ جملے صحیح ہیں یا پھر غلط ہیں ٹھیک ہے احمد نہیں جانتا وہ کہاں مرے گا یہ ٹھیک ہے کوئی بھی کہیں پہ بھی مرے تک تھے شازیہ جانتی ہے کب بارش ہوگی نہیں اگر آپ نے فورکیس دیکھے تو شرد ہوں اللہ کو ہر چیز پتہ مجھے معلوم ہے کل زلزلہ آئے گا نہیں سارا کی گھر ننی بہن آنے والی ہے نہیں میں کل بیمار ہو جاؤں گا آپ کو وہ ایسا کچھ بشنی کریں چاہیے اور آپ نہیں ہوں گے یہ چیزیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی یعنی انسان پریڈٹ کر سکتا ہے گمان کر سکتا ہے ارادہ کر سکتا ہے لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ صحیح علم جو ہے صرف اللہ سبحان و تعالیٰ کو ہی ہے خالی جگہ پر کریں یہ بتائیے کہ یوشہ بن نون کو ڈیش نے مچھلی کی بارے میں ذکر کرنا بھلا دیا تھا شیطان نے خضر علیہ السلام نے کشتی کو اس لئے عیبدار کر دیا تھا کہ ڈیش اس پر قابض ہونا چاہتے تھے بچہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ڈیش کتاب دی تورات غیب کا این صرف ڈیش کو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحمدللہ علیہ کلی حال کب پڑھنا چاہیے کسی حال میں ہر حال میں پڑھنا چاہیے خضر علیہ السلام نے یتیم بچوں کے لئے ڈیش بنائی تھی دوار خضر علیہ السلام نے یتیموں کی دوار اس لئے بنائی تھی کہ لوگوں کو ان کی ڈیش کا این نہ ہو جائے ان کا خضانہ کا خضانے کا علم نہ ہو جائے خضر علیہ السلام نے نافرمان لڑکے کو ڈیش کیا تھا قتل کیا تھا نافرمان لڑکے کو اس لئے قتل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ایک نیک اولاد دے رہے خضر علیہ السلام نے غریب لوگوں کی ڈیش کو عیبدار کیا تھا کشتی کو کشتی کو عیبدار اس لئے کیا تھا کہ ڈیش کا بز نہ ہو جائے باچھا اس کو اسی کے ساتھ آج کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اشہدو ان لا الہ الا انتا استقبئوك وطوبو اليک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ